اسلام علیکم ورحمت اللہ شہری اصناف تو ان کی تدریس اور تدریس کے مقاسد یہاں پر میں تھوڑا سا تعریف پیش کرنا چاہتی ہوں جو میرا انوان ہے اس کا جس طرح ابتدائی سطح پر تدریس اردو کے کچھ عام اور خاص مقاسد ہوتے ہیں اسی طرح سانوی سطح پر بھی تدریس اردو کے کچھ عام اور خاص مقاسد ہوتے ہیں ان مقاسد کو سمجھے بغیر تدریس کا کام نہ تو آسان ہوگا اور نہ ہی میار کے مطابق اسی لئے تدریس اردو سے پہلے ان مقاسد کو جاننا اور سمجھنا دونوں ضروری ہے دنیا کی ساری زبانیں تدریس کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ اپنا پسے منظر رکھتی ہیں اردو تدریس کا بھی واضح پسے منظر موجود ہے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں اردو اس کی تحذیبی ثقافتی اور سماجی پسے منظر میں رچی بسی ہے اور جہاں اردو کی تدریس کئی نہج پر کی جاتی ہے تو یہ تیہ کر لینا ضروری ہے کہ ہمارے سامنے ٹارگیٹ گروپ کیا ہے مطلب ہم کونسی کلاس کو اور کونسی لیول سے ہم پڑھانا شروع کر رہے ہیں یعنی کہ ہم تدریس اردو کا کام کس تعلیمی سطح پر انجام دینا چاہتے ہیں اور اس کے مقاسد کیا ہیں ابتدائی سطح پر بھی اردو زبان کی تدریس کئی مقاسد کے تحت کی جاتی ہے مثلا بحیثیت مادری زبان سانوی زبان اور بحیثیت تیسری زبان نیز ان لوگوں کے لیے بھی جو کسی دوسری زبان کا مطالعہ کر چکے ہوں اور اس کے ذریعے اردو زبان سیکھنا چاہتے ہوں مذکورہ ہر سطح پر تدریس اردو کے مقاسد الگ الگ ہوں گے لیکن ان کا ایک دوسرے سے باہمی ربط بھی ہوتا ہے ابتدائی سطح پر تدریس اردو کے مقاسد بڑی حد تک مبہم ہے کیونکہ قومی سطح پر اس کے تیشدہ مقاسد نہیں ہیں اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اردو مختلف ریاستوں میں الگ الگ حیثیت کی حامل ہے کسی ریاست کی دوسری سرکاری زبان ہے اس کی طرح بولی اور سمجھی جاتی ہے تو کئی علاقوں میں جوزی طور پر تاہم ابتدائی سطح پر تدریس اردو کے خاص مقاسد میں خصوصیت کے ساتھ چار مقاسد شامل ہیں اردو بولنا سکھانا جب بچے پرائیمری لیول پر ہوتے ہیں ایلیمنٹری لیول جو کہ پہلی جماعت سے اور آٹھوی جماعت تک ہوتی ہے اس میں جو ہے بچوں کو خاص طور پر اردو بولنا سکھایا جاتا ہے اردو پڑھنا سکھایا جاتا ہے اردو لکھنا سکھایا جاتا ہے اور اردو کو سمجھنا سکھایا جاتا ہے چونکہ زیر بحث موضوع سانوی سطح پر اردو کی مختلف اصناف کی تدریس اور ان کے مقاسد سے متعلق ہے تو بہتر ہے کہ ہم یہاں سانوی سطح کی بات کریں سانوی سطح یعنی نوی اور دسویں جماعت تعلیمی نظام میں آٹھویں نوی اور دسویں جماعت کو سانوی سطح سے موصوم کیا گیا ہے اردو کے انصاب میں مختلف اصناف جیسے نصر، غزل، مضمون، انشاء وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے افتدائی سطح پر غزل، انشاء اور مضمون جیسی اصناف کو اس لیے شامل نہیں کیا جاتا تاکہ طلبہ اس سطح پر ان اصناف کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں لیکن سانوی سطح تک پہنچتے پہنچتے طلبہ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ زبان کی میکانکی اور نیم میکانکی مہارتوں پر قدرت حاصل کر چکے ہوں گے یعنی اردو زبان سمجھنے، پڑھنے اور لکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی صلاحیت پیدا کر چکے ہوں گے کہ وہ اپنے تجربات اور مشاہدات کو تصوراتی پیکر میں ڈھال سکیں سانوی سطح پر اردو کی مختلف اصناف کی تدریس اور ان کے مقاسد کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ بہتر ہوگا کہ سانوی سطح پر اردو کی تدریس کے عام مقاسد کو جان لیا جائے طلبہ میں سن کر اور پڑھ کر تفہیم کرنے اور اقضی قبول کی صلاحیت پیدا کرنا تاکہ وہ تحریری اور تقریری اظہار خیال کے نشونما کر سکیں اور نظم و نصر کے متعلقے سے افہام میں گہرائی پیدا کر سکیں تلفز مطلب اور ساخت کے نقطے نظر سے الفاظ کے فرق کو سمجھانا تاکہ زبان کے لسانی پہلوں سے واقفیت کے ساتھ ساتھ زبان کا تجزیہ کر سکیں حصول معلومات اور لطف اندوزی کے لئے متعلقی عادت میں استحکام پیدا کرنا اور زندگی کی عالی قدروں کا استحسان کرنا طلبہ میں جمالیاتی تخلیقی اور تخیلاتی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ان میں استدلالی فکر کی صلاحیت پیدا کرنا طلبہ کو مشاہر زبان کے تخلیقی کارناموں سے واقف کرانا اور انہیں اس بات کے لئے راغب کرنا کہ وہ اپنے ذوق کے مطابق خود بھی کوئی اسلوب اختیار کر سکیں اردو زبان کی مختلف اصناف کی تدریس اور اس کے مقاسد یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کیونکہ یہاں سانوی سطح کی بات ہو رہی ہے اور سانوی سطح پر نوی اور دسمی جماعت خاص طور پر قابل ذکر ہیں اس میں جو ہے ابتدائی سطح پر غزل انشاء مضمون اور اس طرح کے مضامین شامل نہیں کیا جاتے ہیں اس میں صرف کہانی وغیرہ شامل ہوتی ہیں تاکہ بچوں کو آسانی ہو سمجھنے میں اور ان کی دلچسپی کو برقرار رکھا جا سکے لیکن ہم یہاں سانوی سطح کی بات کر رہے ہیں جب ہم سانوی سطح پر پہنچتے ہیں تو اس سطح پر غزل جیسے آسان غزلیں افسانیں نوبل اور انشاء وغیرہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے تو یہاں اردو نصر کی تدریس اور اس کے مقاسد کی بات کرتے ہیں نصر جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے افسانوی اور ایک ہوتی ہے غیر افسانوی نصر یہاں عام طور پر جو زبان ہم روز مرہ کی بولچال میں استعمال کرتے ہیں اسے نصر کہتے ہیں لیکن انسان جب تحریری شکل میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اسے ایک میار اپنا نہ ہوتا ہے اپنی بات کو سلیقے کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک تسلسل اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر جس میاری زبان کا استعمال کرنا ہوتا ہے اسے عدبی زبان کہتے ہیں اسکولوں میں نصر کہانی مضمون ڈراما نوبل اور سوانے وغیرہ کی شکل میں پڑھائی جاتی ہے نصر کی تدریس کے لیے اسات ازہ طلبہ کے ساتھ مذکورہ نصری اقسام کے تحت کہانی کہہ کر ڈراما پلے کرا کر اور طلبہ میں مضمون نگاری کا مقابلہ کرا کر ان ساری باتوں کے ذریعے سارے کام کرانے کے ذریعے طلبہ میں اردو کے تئین جلچسپی پیدا کر سکتے ہیں سانوی سطح پر نصر کی تدریس کے مقاصد یہ ہوں گے اردو تدریس کے ذریعے طلبہ میں زبانوں عدب سے لگاؤ پیدا کرنا متعلقی عادت کو فروغ دینا اور ان میں متعلقی صلاحیت پیدا کرنا اسلوب بیان اور خیالات کی ترتیب میں اضافہ کرنا اور عدب کی تخلیقی صلاحیت پیدا کرنا اب چونکہ یہاں پر اصلی تقاضی کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک اسات ازہ طلبہ کو نئی نئی چیزیں شامل کر کے پڑھا سکتے ہیں جیسے کہ ڈراما نئے انداز میں کرا سکتے ہیں اور وقتن فوقتن کرا سکتے ہیں کہانی کہلوا سکتے ہیں بچوں کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بچے کو جو اپنے ذاتی تجربات ہیں اور جو بھی جن چیزوں کا انہوں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے یا ان کی زندگی کا کوئی ایسا دلچسپ باقیہ جس نے انہیں بہت زیادہ متاثر کیا ہو تو وہ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اردو غزل کی تدریس اور اس کے مقاصد اتدائی درجات کے نصاب میں غزل کو شامل نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ کم عمر طلبہ کے لیے غزل کے آسان اشار کو سمجھنا بھی بہت دشوار ہوتا ہے سانوی سطح پر غزلوں کو نصاب میں شامل کیا جاتا ہے اس میں اس بات پر توجہ دی جاتی ہے دینا ضروری ہے کہ غزل آسان اور عام فہم ہو تاکہ طلبہ اپنی شروعاتی مرحلے میں آسانی سے غزل سیکھ سکیں اور ان میں شائری سے لگاؤ پیدا ہو طلبہ میں شائری سے شغف پیدا کرنے کے لیے اسات ازا کو چاہیے کہ وہ اسکولی سطح پر طلبہ کے درمیان وقتاں فا وقتاں بیعت بازی اور غزل سرائی جیسے پروگرام کرائیں سانوی سطح پر غزل کی تدریس کے تدریس کے ذریعے زیل میں درج مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے غزل شائری کی وہ سنف ہے جسے محسوس کیا جاتا ہے اور لطف اندوز ہوا جاتا ہے اس کے ذریعے طلبہ میں عدبی حسن شناسی کا فروغ ہوگا غزل کو اس طرح پڑھانا کے طلبہ شائر کے خیالات جذبات اور احساسات سے واقف ہو سکیں غزل کی تدریس کے ذریعے طلبہ میں جذبات کی نشنومہ اور تخیلی سوچ کا فروغ ہوگا طلبہ کی اخلاقی آدات اور جمالیاتی ذوق کی نشنومہ اور ساتھ ہی ان کے لہجے میں شگفتگی پیدا ہوگی اسی غزل کے ذریعے شائر کی اہمیت اور شعورہ کی سوانہ کے ذریعے ان کی خصوصیات کو جانیں گے اب چونکہ قوائد جب اقتدائی سطح پر پڑھائی جاتی ہے ایک مضمون کے طور پر سانوی سطح پر قوائد کو ایک مضمون کے طور پر پڑھانے کی بات نہیں کی گئی ہے کچھ لوگوں نے ایک الگ سے مضمون کے طور پر بات کی ہے اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو غزل اگر ہم پڑھا رہے ہیں اس میں کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کے معنی ہمیں بچوں کو فوراں بتانا چاہیے یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے قوائد اس لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کا جو تلقفظ ہے اور ان کا جو اشار کہنے کا انداز ہے اس میں بہتری لائی جا سکے تو زبان کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے زبان کے اصول و ضوابط سے واقف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ سانوی سطح پر قوائد کو باقاعدہ ایک مضمون کی شکل میں پڑھایا جانا چاہیے اور کچھ کا ماننا ہے کہ ضرورت کے مطابق قوائد کو پڑھانا چاہیے دونوں خیالات اپنی جگہ صحیح ہیں چونکہ قوائد بطور مضمون ابتدائی سطح پر پڑھائی جاتی ہے اس لیے سانوی سطح پر زبان کو اسباق کی ضرورت اور لسانی استعداد کے پیش نظر عملی قوائد کی شکل میں پڑھانا بہتر ہوگا سانوی سطح پر قوائد کی تدریس کے مقاصد درجسل ہیں طلبہ کو زبان کے اصول و ضوابط کو سمجھانا اور مختلف محاورات کو سمجھانا نصر اور شائری کی مختلف اصناف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنا اور اشعار کی صحیح ادائیگی سے واقف کرانا اردو کو صحیح تلافظ کے ساتھ پڑھنے لکھنے اور بولنے میں مدد کرنا تدریس انشاء اور اس کے مقاصد اسات ازا مختلف ماہرین اور مشاہر ادب کی نگارشات آخ بیتی وغیرہ کے ذریعے طلبہ میں ادب کے تین دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں سانوی درجات میں اپنے خیالات اور تجربات کو بیان کرنے کے لیے طلبہ کو راغب کر سکتے ہیں سانوی سطح پر تدریس انشاء کے مقاصد یہ ہوں گے طلبہ میں اظہار خیال کرنے کی صلاحیت کو فروغ دینا دیدے کے ساتھ ساتھ ان کے ذخیرہ الفاظ اور زبان دانے کے حصول اور زوابط میں اضافہ کرنا تقریری انشاء اور تحریری انشاء کے ذریعے اپنے خیالات احساسات اور جذبات کو قلم بند کرنے کی عادت کو فروغ دینا اپنے خیالات کو مربوط اور تسلسل کے ساتھ زبط تحریر میں لانے کی صلاحیت پیدا کرنا مرکب الفاظ محاورات اور تراکیب کے عملی استعمال میں مہارت پیدا کرنا معاشرتی ضرورتوں مثلا درخواست لکھنا خطوط دعوت نامے اور رسید وغیرہ عملی زندگی میں کام آنے والی تحریروں کی صلاحیت پیدا کرنا طرز تقریر اور تحریر میں سلاست روانی اور انفرادیت پیدا کرنا تحریری اسلوب اور طرز نگارش میں نکھار پیدا کرنا اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا انشاء کے ذریعے طلبہ میں ایک نیا طریقہ ہم یہ اپنا سکتے ہیں کہ بچوں کو اپنے ہی سکول میں اپنے ہی کالج میں جو بھی ان کے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو ان کے اپنے الفاظ میں لکھنے کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہیں پروگرام کیسا لگا ہے اس کے ذریعے بھی ہم انشاء نگاری کو فروغ دے سکتے ہیں اور انہیں اردو عدب کے تحریر دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں اس بات سے وقوفی واقف ہیں ہم سب کہ درس و تدریس کا عمل ایک پیچیدہ عمل ہے جہاں تک اردو زبان کی تدریس کا تعلق ہے تو اس کا تعلق ایک مخصوص تہذیب اور ثقافت سے بھی ہے اس لئے اردو زبان کی تدریس کے مقاصد میں ان پہلوں کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے سانوی اور آلہ سانوی جماعتوں میں اردو زبان کی مختلف اصناف اور قوائد سے بھی روشنات کرایا جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اردو زبان کا عدبی سرمایہ نصر اور نظم پر مشتمل ہے اور ان اصناف کی بھی بہت ساری زیلی اصناف ہیں جیسے افثانہ، نوبل، داستان، ڈراما، ریپورٹاز، انشاء، سوانے، مضمون، حمد، نات، مرسیہ، قصیدہ، غزل، قطع، ربائی وغیرہ اس لئے ایک معلم کا سانوی سطح پر اردو کی مختلف اصناف کی تدریس سے واقفیت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے مقاصد سے بھی بقوبی واقف ہونا ضروری ہے شکریہ